محمد موسیٰ محمد موسیٰ 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 یا تو نیچے سے فیڈ آ سکتی ہے یا ہم یہاں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں تو آلڑی ونٹر پرولانگڈ رہتا ہے لمبا سردیاں بہت زیادہ سردیاں بہت زیادہ ہو سردیوں کا موسم لمبا رہتا ہے تو اس لئے یہاں گاس کی کمی رہتی ہے مارا ایک ریساری پروجیکٹ ہے ٹرائبل صاحب پلان اس کے طرح کچھ انسنٹیوز آتے ہیں جیسے ہم نے آج لیا ہے یہاں پہ یہ منرل مکشر یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فارماروں میں تاکہ ان جانواروں کے لئے اور اس کے علاوہ فیڈز بھی لاتے ہیں یہ ان دو انٹرمنشن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو جانوار ہے وہ صحت مند رہے اس کے علاوہ اور بھی میڈسنز آتے ہیں لائک ڈیورمنگ کے لئے جو کیڑا ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹائنز میں وہ مارنے کے لئے وہ بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سبھی آئے ماں اور بہنیں اور بائی اور بزرگ آپ سبھی لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ رمضان کے ماہ مبارک میں بھی آپ لوگوں نے مشغول ٹائم سے اپنا ٹائم نکال کے ہمیں تھوڑا سائے ٹائم دے دیا میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا سٹیشن ہے یہ ایک سائنٹیفک ٹیم ہے جس کو ہم کی وی کے کارگل ٹو زنسکار بولتے ہیں اس میں ہمارے چھے بلاک آتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں کے تین بلاک آتے ہیں جس کو ہم سانکو تائسورو برسو اور زنسکار کے تین بلاک آتے ہیں ٹوٹل ہمارے انڈر چھے بلاک آتے ہیں یونورسٹی کے یا ایڈمنسٹریشن کے چاہے یو ٹی لڈاک کے یا اسے پالے سکاسٹ کشمیر یا سانٹرل گورنمنٹ کے جتنی بھی اگرکلٹر ریلیٹڈ ایجنسی سب کا مدہ مقصد یہی ہے کہ لڈاک میں جو بھی ریسوریس سٹیشن ہے یا کیوی کے جو یہاں کے کسان ہے ان کو ہم خود کا پل کیسے کریں پہلے اگر آپ دیکھتے ہوں گے جو ہماری ٹریڈیشنل کھیتی ہوتی تھی جو ہمارے دادا پر دادا کرتے تھے ہم بھی اسی ساتھ سے چلتے ہیں لیکن پہلے کھیتی میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیں اناج کی کم ضرورت ہوتی تھی پاپولیشن کم تھی بستی کم تھی لوگ کم تھے تو ہمیں اناج وغیرہ کی ضرورت کم پڑتی تھی اس لئے جیسا ہم لگاتے تھے جتنا بھی لگاتے تھے ہمارا خود کا کام بھی ہو جاتا تھا اور اس کے بعد جب تھوڑا بجتا تھا تو وہ جس کو نہیں ہوتا تھا اس کو بھی بیتے لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جو کسان کی کھیتی کا نظریہ ہے وہ بھی بدل گیا سرمت سنسے اس کو تپنگاچا بہت بہت شکریہ اور میں سب سے ڈاکٹر صاحبوں کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ ہمارے اس پسمندہ علاقے میں آکے آپ لوگوں نے ہمارے حنمت بڑھایا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ہر سال اس طرح سے ہم لوگوں کو ٹریننگ دیے ہمارے کھیتی کا معاینہ کریں انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کا استح دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ اس طرح سے ہمارے غریبوں کا مدد کیجئے انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں باقے آپ لوگوں نے پہلے بھی ہمارے یہاں پہ سامن پہنچا ہے ان کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اسی طرح سے استغپہ میں ہمارے زمین کی کچھ کمی نہیں ہے کیونکہ سقپہ جو ہے بہت بڑا جگہ ہے ہمارے پاس ایک دو کنال کا زمین تو ہم لوگ سامونے پاس بھی ہے ہم اس میں چاہے پیاز لگیں جو کچھ ہم چھتی باری کریں ہمارے پاس زمین ہے آپ لوگ ہمارے مدد کر کیجئے انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ والسلام علیکم یہاں پہ کچھ خواتین ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اس ایوارنس کیم سے ان کو کتنا فائدہ مل رہا ہے سلام علیکم یری میرے چیزر میرے آمینہ بانو سلام علیکم چانا آچھے آمینہ ایران دو چیز پو تیچرز پو کھوچانیت پکی دارے یانتی یو لینو دی چوگا یانتا حاگو تاوما سون اگریکلچر دیپارٹمنن طرف سے یانتا آدوین چام چک منفات چیزر دیسکولا چی ملچے آچھے دانتھاک پنمیم دخصہ یوں سکون شکریہ یا آچھے دین پانلاغتار چین یا سن کمارگوز یا سمان کمارگوز یا ہر چیز پو نچا دی کمارگوز مربانی یا دین پانلاغتار چی کمارگوز تو بارگوشین دین پانلاغتار چین دین پانلاغتار چین شکریہ زید کن دا موقعگوز یون زر افتار این مرکوز تا بی وقت نچی باستار توز اجازش پامید یا یاد کانون گو بی چید ملوخ نظر ، نظر ، ملوخ نظر ، نظر ، نظر ، نظر ، نظر ، لحب الاشترین ، قبلا ، فلسلسلت ، لازمائن ، لیکن والان ، لازمائن ، نظر ، لسلسلنت ، لبا سبحانه ، سلام عليكم موسیقی ملک اللہ علیہ وسلم آپ کی طرحوں کو اور اسی طریقہ کردنے نیجری طریقہ سے دیدا اکسابات کردنے ملک اللہ علیہ وسلم سکمس ملک اللہ علیہ وسلم ملک اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو پروپر ٹائم پہ میڈیسن نہیں پہنچنے کی وجہ سے پلانٹس جو پودے ہیں وہ کافی حد تک ڈسٹرائے ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں اور جو پودے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ بال نہیں کر پاتے ہیں پہ اور بی خواتین ہیں ہم ان سے جانیں گے چھانا اچھے یری میں چیز ہے یہ ہے فاتیمہ چھانا اچھے فاتیمہ یارا ہلپ سلو بی گروپ یا میمبر چینچوک ہلپ سلو بی گروپ ان منا دی اگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہ یوں سے ینتی ہلپ سلو بی گروپ پا حاگو ایک تانچیک یا ینتا سون ان کیوں چیک دے چکشی چیتھوں تو اس موال ہے زیادی ان کیے چیز ہے وہ سون اچھے دی اگر اپنی کچھو کچھ سکتے ہیں اگر میں چکش کی دے چپیک دے چپیک دے چکے دے چپیک دے چھانے میں کچھوں ڈبانوں کے لئے چھانے میں کس quyرناز میں اور زیادتان میں بھی مجھے کسیتھے ہوäng کر دے چپڑے چپوڑے دے چپکک کر میں ڈبانوں کے لئے چپڑے دے چپک دے چپڑے دا چپڑے دیں ڈبانوں کے لئے میں کس طرح جائیں گے انتظر ساعتاقONG انتظر ساعتاق موسیقی 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 اور کے لئے ہمارے کیا کیا رہا ہے میں یہ پہتے ہیں کیا اس کے لئے ایلیان کو دیکھنے کیا سکتے ہیں اس کو تحرین کیا سکتے ہیں اس کے لئے اگر میں سکتے ہیں اس کے لئے ہی سکتے ہیں موسیقی 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 اگلی کلچر والوں کو یہی گزارش ہے کہ یہاں پہ آکے پروگرام لگائے ہمارے بہنوں کو سیکھیں اس طرح سے کھیتی باری کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس طرح سے جو کہ یہ سکاز والے کرتا ہے اسی طرح سے ہر ڈپارمنٹ آکے جو فارز والا ہے وہ کبھی یہ در پروگرام نہیں لگاتے کیونکہ ہمارے لکڑیوں کو کتنا یہاں پہ وہ کیرے لگ رہا ہے وہ ان کا کچھ اس طرح سے پروگرام نہیں ہوتے اگر سارے ڈپارمنٹ اس طرح سے آکے جو آج جو پروگرام لگایا اس طرح سے کریں تو ہم ان کا پورا آدمیان جمع کر کے ہم انٹروی ہم پورا ان کا ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم ساتھ رہیں گے اس طرح سے ہر ڈپارمنٹ سے گزارش ہے ہمارے مدد کریں اور ہم آپ ان کے ساتھ ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ڈاکٹر آبیت سوائل سینٹس کیوی کے زنسکار تو سر آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں کہ آپ نے آج آپ کے ڈپارمنٹ کے طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے ایسے گاؤں میں آکے آپ نے ایوارنس کیمپ آرگنائز کیا اور ساتھ سیٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہے آپ نے بہت اچھا کنٹریبیشن دیا ہے اسے آپ کے مبارک بات دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہاں اس علاقے کا جو سوائل ہے اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہوں گا اس بارے میں آرز یہ ہے کہ جو یہ ایوارنس کیمپ ٹریننگ کیمپ یہ تو ہمارا بنیادی منڈیٹ ہے کیویکی کا اور یہ ہم آج نہیں بلکہ پچھلے جب سے کیویکی بنائے وہ اس سے اکراؤس دی لینگ تھے سورو ویلی انزنسکار کر رہے ہیں اور آج جہاں آئے اس سے پہلے بھی ہم یہاں آئیں انشاءاللہ اس کے بعد بھی آیا کریں گے جہاں تک یہاں کی سوائلز کا تعلق ہے لڈاک کی سوائلز ورال لڈاک کی سوائلز بھی کم ہے اور جنرل سوائل ہیلتھ جو ہے اس کے جتنے پیرامیٹر ہیں وہ سب یہاں پور ہے تو اس کے لئے ہم نے بہت ٹائم سے کوش کر رہے ہیں کہ یہاں آرگینک اگری کلزر کو ہم پرموٹ کریں تاکہ یہاں کی سوائلز کا جو آرگینک کونٹنٹ ہے وہ بڑھ جائے فٹیلیٹی کونٹنٹ ہے وہ بڑھ جائے اس کے لئے ہم نے آلریڈی ورمی کمپوسن ٹیکنالوجی تو بڑے لیول پر پوپلرائز کی ہے ٹی ایس پی پروگرام جو ہمارے چل رہے ہیں اس میں ہم نے ورمی بیڈز جو ہے یا ورمی کمپوسٹنگ یونٹس ہے ان کو آلریڈی ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم مزید کچھ انٹروینشنز کرنے جا رہے ہیں اس میں تاکہ یہاں پر خاص کر آرگینک فارمنگ پرموٹ ہو جس حد تک ممکن ہو سکے اور جہاں پر فیزبل ہے اس میں ہم اور کوش کر رہے ہیں کہ کیمیکل فیڈلیزر کی اپلکی ہیں جہاں جہاں فیزبل ہے وہ ہم ٹیس پر پروگرام میں ان کو دے رہے ہیں اور ان کی بیلنسر اور جوریشیس یوز پر بھی ہم ان کو ٹریننگ کرا رہے ہیں یہ ایک بات دوسری بات جو اس سلسلے میں آرز ہے کہ ہم کوش کر رہے ہیں کہ یہاں جو نیوٹرینٹ اپلیکیشن ہو وہ دیٹ شوڈ بی بیسڈا سوائل ٹیسٹ تو اس کے لئے ہمارے پاس ابھی تک اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کم سے کم جو ہمارے جوریشیس ڈکشن میں جو ایریا ہے سرو کا اور زنسکار کا یہاں کے ہر فارمر کا ہم سالی ٹیسٹ اپ کر سکیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر جڑیں گے جو کی فروٹ سائنٹسٹ ہے ہم ان سے اس چیز کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ جس طرح سے آپ کے ٹیم نے آج جس طرح کے انشیٹیو لیا ہے ایوائرنس کیمپ کا تو اس میں یہ چیز ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ خصوصاً اس ایریا کی بات کرے اس تقبہ کی یہاں پہ سردی کے وجہ سے جو ایب ریکارڈ ہے اگر ہم خوبانی کی بات کریں یا سیب کی بات کریں تو اس کا پروڈکشن اتنا خاص نہیں ہوتا تو اس کا کیا ملعب اس میں کون سی کمزوری ہے کیا کمی آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں سب سے پہلے میں آپ کی میڈیا ٹیم کو بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ ایک شورٹ نوٹیس میں آکے ہمارے ایک چھوٹا سیک پروگرام تھا یہاں پہ اس تقبہ ایریا میں اس کو کوریش کرنے کے لئے اس کے لئے میں بہت مشکور ہوں یہاں سپڑا چیز یرس ٹیس کی دی اس تقبہ چک ایریا ہے نوگتی جیسے کی دوردارہ علاقے سامکو کے ایک بلوک کے گولیش ہے دوردارہ علاقے سے پہلے چولی سے پہلے چولی زکائز سامنے کے لئے حلقے چکیز پہلے والا سین پہلے بہت کسیز سوالت کے لئے ایریا سے سوالتک چولی زکیز چیز سپری زکیز مسارگی یا گیا دوسر رکھ دوسر سامنے خوش پہس سوالتک چیز سوالتک پہلے میںیت دورات کی succeed موسیقی مجھے اللہ علیہ وسلم شیختراشی سنسان مج表示 مجروری تشویر جسیسی راست دیکھ سیحیات لتشائی اگلو سنسان مجانہ مجھے ایسی علیہ بارے ایسی حلق طور پر تنمیتے ہیں انسان من طرح انسان ہیں مجروری تشویر سنسان شخص زندگی وہاں ہوتے ہیں ڈکڈکڈکڈکڈکڈکڈکڈ ایمیں اینکوڑی یا ستاکستم وقت محور ایسا ڈکڈکڈکڈکڈ یہاں اسے مجھو سمجھت میں قوم مجھو سمجھے جسال صلاحی وقت میں سمجھتا ہے امان شخص تمام سے مجھو به جوب سمجھت دوسری دوسر وقت میں بطولا روزگارت تیاره شکر شکر مجھت کے بار تو ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد یاکوب جھوڑ رہے ہیں انیمل سائنٹسٹ تو ہم ان سے جانیں گے کہ خصوصاً ایسے علاقے میں ریموٹ ایریا میں خصوصاً جانور ان کو لے کر بہت سارے پریشانیاں آتے ہیں جانور کمزور ہو جاتے ہیں اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ خصوصاً آپ جو ہے انیمل سائنٹسٹ ہیں تو یہاں پہ میکسمن اس ایریا کی اگر بات کریں تو انیمل جانور یہاں پہ بہت زیادہ کمزور رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو جتنے بھی ڈائٹ دیتے ہیں ونٹر پہ ٹائم پہ ان کو کچھ حضم ہی نہیں ہوتے تو اس حوالے سے آپ کا کیا رائے رہے ہیں سب سے پہلے میں اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے لدا کا یہ چھے مہینے بلکل سردی میں ڈکا رہتا ہے اور یہاں کوئی پروڈکشن تو ہوتی نہیں ہے تو کوئی گاس رہتا ہے نہ کچھ اس کے علاوہ ہمارا رستہ بھی لگ بک چھے مہینے سے زیادہ بھی کبھی کبھی رہتا ہے کٹا پھی رہتا ہے اور اس کے قارن نیچے علاقوں سے جیسے پنجابو یا سری نگر وہاں سے یہاں کے لئے فیڈ نہیں مل سکتا ہے جو کالٹی جس کو ہم اوورال کہتے ہیں کہ کالٹی فیڈس اینڈ فوڈورس یعنی کالٹی فیڈس اینڈ فوڈورس جانوروں کے لئے ایولیبلی نہیں رہتے ہیں تو اسی سے ان کا جو صحت ہے وہ بگڑ جاتا ہے ان کی پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے دودھ کم نکلے گا جیسے یا پشمینہ گوٹ ہو یا شیپس ہو ہمارے ان سے بھول کم نکل جاتا ہے ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ انٹرمنشنز کی ہیں یہاں بھی سب سے پہلے انٹرمنشن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے کالٹی سیڈس لائے ہیں اوٹس کے اوٹس کے کالٹی سیڈس لائے ہیں اس کا چھے چھے فیڈ تک ہم نے یہاں ٹرائل میں دیکھا ہے کہ گاس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے جو سیلپ سیپشنسی کے لئے ایک اہم ہمارا سی ٹیپ ہے جانواروں کے حوالے سے نمبر ایک نمبر دوسرا ہم نے ڈبل کراپنگ سسٹم ایک ٹرائل چلا آئی ہے جس میں ہم فاکس ٹیل ملٹ اور دوسرے اور کراپس دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیسا کمبینیشن رہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ڈاکٹر شانواز رسول کیوی کے زنسکار پروگرام کوڈینیٹر تو جس طرح سے ایویرنس کیم اور ساتھ ساتھ سیڈ جسٹوڈیشن کیا جا رہا ہے اسے ریموٹ ایریا میں تو یہ آپ کتنا ایمپورٹنس مانتے ہیں اسے ڈاکٹر آپ یہاں پر کوڈینیٹر پروگرام کوڈینیٹر ہے کیوی کے زنسکار میں آپ کی وسادت سے اس بارے میں یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کیوں کی جو ہمارے یہاں کی کھیتی باڑی ہیں وہ ابھی بہت پرانے طریقے سے چل رہے ہیں جس طرح ہمارے داد بابا یا اجداد جو کرتے تھے تو اسی حساب سے ہم چل رہے ہیں اس زمانے میں کیا تھا کہ پاپولیشن کم تھی کھیت زیادہ تھے اب ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اوپر سے جب یوٹی الگ ہو گئی ہے تو ہم لوگوں کی اور ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ کم لاغت پہ ہم اس زمین سے کتنی زیادہ فائدہوار لے سکے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو سینسی طریقہ ہے اسی حساب سے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی اور جو سکاست دورہ یا جو بھی یہاں پر ایگریکلپسٹر ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کے دورہ ریکممنٹ کی جاتی ہے بیج کی اقسام چاہے سبزی ہو یا اناج ہو یا آپ کا گاس ہو یا آپ کی خوبانی کے پاؤدے ہو جو بھی ہم یہاں فصلیں لگاتے ہیں ان کے لئے جو ریکممنٹ بیج کرتے ہیں اس کا استعمال کریں جو تو آج کیوی کے زہنسکار کی طرف سے ایک انشیٹیو لیا گیا تھا ایوارنس کیم سادھ ساتھ ڈسٹیبیشن آف سیڈ کا یہاں پر ایک بہت اچھا انشیٹیو لیا گیا تھا اس تخپا ولیچ میں اور یہاں کے ولیجر کا کہنا ہے کہ ان کو ابھی ایوارنس کیم ہر طرح کے ایوارنس کیم اور سادھ ساتھ اس طرح کے ڈسٹیبیشن خصوصا سیڈ کے حوالے سے بات کریں ان کو سیڈ کے بھی ڈسٹیبیشن کی ضرورت ہے تو اس طرح کے آنے والے دنوں میں باقی ڈپارٹمنٹ بھی آکے اس علاقے میں اس طرح کے ایوارنس کیم دینی کی سخت ضرورت ہے یہ تک میرے ساتھ دے رہے تھے ازغر علی جعفری اور میں محمد موسیٰ پل پل کے اپ ڈیٹس کے لئے بنی رہی ہے لڈاگ ایکسپرس موسیقی موسیقی